بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہسی کندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹرکل اردو ٹوٹوریس چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آر سی ڈی اور آر سی بی آر سی سی بی کام کر سکتا ہے یو پی ایس کے لیے یا نہیں تو میرا جواب ہے ہاں یہ یو پی ایس کے لیے کام کر سکتا ہے لیکن اس کا ایک فرافر طریقہ ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم بات کریں گے آر سی ڈی کے بارے میں یا آر سی سی بی کے بارے میں تو اس میں ہمارے ساتھ انٹرنیلی انسٹائل ہوتا ہے ایک سرچ کوائل جو ہمارے نیوٹر اور پیس کو سنس کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی نیوٹر پہ کتنا لوٹ ہے پیس پہ کتنا لوٹ ہے اگر ان دونوں کے بھی ایس آجاتا ہے تو اس کو پتہ جل جائے کہ سرکٹ میں کوئی مسئلہ ہے اور یہ ہمارے بجلی کو آپ کر دیتا ہے تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یو پی ایس سے ہم نکالتے ہیں نیوٹر اور پیس یہ یو پی ایس کا اگر یہ یو پی ایس کا آٹلیٹ ہو گیا تو اس میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے نیوٹر اور پیس اب یو پی ایس کی جو وائرنگ ہم کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں ون وائر وائرنگ ہم ایک ہی تار میں کرتے ہیں یعنی جو یو پی ایس کا جو انپٹ پاور ہوتا ہے ہم اس کو جس سے چارج کرتے ہیں اس پلک کو ہم جب انسٹ کرتے ہیں تو اس کے بیچ ہمارا جو نیوٹل ہے وہ ریوز بھی کرتا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے ساتھ یو پی ایس کا ہو گیا پلک تو اس میں انٹرنلی کنیکشن کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو پیس ہے یہ سرکٹ کو جاتا ہے اور یہ نیوٹل یہاں پر یہاں سے ہو کر پھر سرکٹ کو جاتا ہے اور وہاں سے جو یو پی ایس کا آوٹپٹ پیس ہے وہ یہاں سے نکل آتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس نیوٹل کی ضرورت نہیں ہوتی نیوٹل ہمارا ڈاریک ہوتا ہے اور پیس ہم یہاں سے لیتے ہیں لیکن اگر ہمیں آر سی ڈی لگانا ہے یا آر سی سی بی لگانا ہے تب ہمیں نیوٹل اور پیس دونوں یہاں سے لینے ہوں گے یعنی ہمیں ایک الیک سے وائرنگ کرنی ہوگی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتے تھا ہوں اس کے لئے پھر ہمیں دو آر سی ڈی یا آر سی سی بی کو لگانا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر سرکٹ بنا لیتا ہوں پہلے یہاں پر میں نے آپ کو دکھایا ہے ایم سی بی جو ڈبل پول ہے اسی طرح میں نے یہاں پر آر سی ڈی لگایا ہوا ہے اور اسی طرح میں نے یہاں پر لگا دیا ہے ایک بورٹ اور اس کے بعد سوری اس میں لگایا ہوا ہے ایک لائٹ اور اس کے ساتھ ایک سوچ اور ایک آٹلٹ اور یہ ایک دوسرا آٹلٹ تو اس آٹلٹ سے یہ یو پی ایس چارج ہوگا اب اس آٹلٹ سے یہ یو پی ایس چارج ہوگا ہم نے کیا وائرنگ کرتے ہیں ہم جب وائرنگ کرتے ہیں تو ہم مین سپلائی ایم سی بی کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایل ہو گیا اور این اسی طرح ہم یہ نیوٹل پھر آر سی ڈی کو اور اسی طرح پھر یہ ہم نے لائنگ جو ہے آر سی ڈی کو پروائیڈ کر دیا ہے پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح یہ مین سپلائی چلی جاتی ہے میں ذرا اس کو ہٹا دیتا ہوں اس کے لئے میں بلیو کلر استعمال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پر کوئی مسئلہ آئے گا تو آر سی ڈی ٹریپ ہوگا لیکن یہاں سے اگر مسئلہ آگے اب یہاں پر بجلی ہے نہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ابھی دوسری سپلائی جنریٹ ہوتی ہے تو اگر اس سپلائی سے کوئی چلے گا چو چیز چلے گا اور اس میں مسئلہ آئے گا کسی کو شوق لے گا تو اس آر سی ڈی کو کیسے ٹریپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سپلائی تو یہاں جنریٹ ہوتی ہے اس کا پیس تو الگ ہے نا ٹھیک ہے ہاں ایک اور بعد اگر یہ یو پی ایس چارج ہو رہا ہے اور چارج دوران یہ یو پی ایس جو ہوتا ہے اسی پیس کو اس آٹلٹ پہ نکالتا ہے ٹھیک ہے اور یہی نیوٹل تو ہے پھر اسی آٹلٹ سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس دوران کسی کو یہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو شوق لگتا ہے کسی انسولیٹڈ وائر کے ساتھ کسی کا ہارٹ ٹیچ ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پر یہ آر سی ڈی ٹرپ ہوگا اگر یہ مین سپلائی نہیں ہوگی اور پھر ہم یو پی ایس کی سپلائی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ آر سی ڈی ٹرپ نہیں ہوگا کسی بھی شوق کی صورت میں ٹرپ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو پروٹیکٹڈ بنانا چاہتا ہے تو پھر آپ کو دوسرا آر سی ڈی اس کے بیچ لگانا ہوگا اور آپ کی جو وائرنگ ہوتی ہے یو پی ایس کی وائرنگ کچھ یوں ہوتی ہے ہمارا نیوٹل جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے پیس ہم یہاں سے لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح ٹھیک ہے لیکن اب یہ نیوٹل کیوں ایک ہوتا ہے کیونکہ یہی نیوٹل یہاں پر پہنچا ہے اور اسی آر پلیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو جب ہم یو پی ایس کو آن کرتے ہیں نیوٹل اور پیس یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ نیوٹل تو اس مین وائر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وائر وہاں پر انسرٹڈ ہے تو نیوٹل یہاں پر آلڈی پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اگر ہم اس دوران یہاں پر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر یہاں پر آر سی ڈی ٹرپ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سپلائی تو ابھی یو پی ایس سے چل رہی ہے اگر ہم اس کو پروٹیکشن بنانا چاہتے ہیں اگر ہم اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نیوٹل یہاں سے نہیں لینا ہوگا ہمیں لینا ہوگا نیوٹل یہاں سے اور اس کے بیچ ہم نے لگانا ہے ایک آر سی ڈی کو دوبارہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے ایک آر سی ڈی کو ٹھیک ہے اور نیوٹل پھر کیسے کرنا ہے نیوٹل بھی یہاں سے لینا ہے اور ہمارا جو پیز وائر ہے ہمیں آر سی ڈی کو دینا ہے یو پی ایس سے نکلا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ٹھیک ہے تو جب بجلی ہوگی تو ہمارے ساتھ دو آر سی ڈی کام کریں گے اور جب بجلی نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ ایک آر سی ڈی کام کریں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو سپلائی ہے وہ پروٹیکٹرنگ میں آ جائے گی یعنی ہمارا جو یو پی ایس کا آوٹپٹ سپلائی ہے وہ بھی پروٹیکٹ ہو جائے گا تو یو پی ایس کے لئے اگر آپ نے آر سی ڈی لگانا ہے اور اپنے یو پی ایس کی آوٹپٹ سپلائی کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یو پی ایس انسٹائل کرنا ہے کہا ہے آپ نے اپنے ڈسٹریبیوشن یعنی ڈی بی کے بھی نزدیک لگانا ہے ڈی بی کی نزدیک اگر آپ اپنے یو پی ایس کو لگاؤ گے تو سمپلی آپ وہاں سے ایک اور آر سی ڈی یا آر سی سی بھی لگا کر اپنے یو پی ایس کی آوٹپٹ سپلائی کو پروٹیکٹنگ بنا سکتے ہو یعنی آپ پھر اس سے کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کو شوق نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ کچھ اس طرح ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کنیکشن آپ کے لئے کام کرے گا اگر آپ اس کنیکشن کو نہ سمجھ چکے ہو تو آپ مجھے جسٹر ایک کومنٹ کیجئے اور میں اس کا ایک ڈائیگرام بنا دوں گا اس ڈائیگرام کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیکن تھوڑا سا وقت لے گا تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا ہوگا اس لیے کہ آج کل ہمارا جو اور بھی کام بڑھ گیا ہے سیزن ہے نا گرمیوں کا سیزن ہے تو کام تو ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوکیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیجے اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ